بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم ٹو می چینل آج میں لکھ رہی ہوں مکس ویجی ٹیبل پلاو بہت مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ میرا فیوریٹ پلاو ہے تو چلیں اپنی ریسیپی کی طرف اسے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے میں نے جو جو چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گے بلکہ ایکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تو چلیں اپنی ریسیپی کی طرف یہاں پہ میں نے ایک پوٹ لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے گھی گھی میں نے آدھے کب سے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک بڑے سائز کی کٹی ہوئی پیاز اور پیازوں کو ہم نے لائٹ پراؤن کرنا ہے تو دیکھیں پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ یہ میں نے ایک چمچ ادھرک اور لیسن کا پیسٹ لیا ہے اور اسے اس میں اچھی طرح بھونیں گے اور اب ہم ادھرک لیسن کو اور پیاز کو ڈارک براؤن ہونے تک پکائیں گے تو دیکھیں یہ ڈارک براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر ٹماٹر میں نے یہاں پہ تین عدد لیے تھے جسے میں نے باری کاٹ لیا ہے یہ اس میں ہم شامل کریں گے اور ٹوماتو کو ہم سوفٹ ہونے تک پکائیں گے ٹوماتو سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں مثالے آئیڈ کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ گرم مثالہ لیا ہے ایک چمچ ہم لال میٹ ڈالیں گے دو چمچ ہم اس میں بریانی مثالہ ڈالیں گے ضرورت کے مطابق نمک ڈالیں گے میں نے ویسے ایک چمچ لیا ہے بریانی مثالے میں بھی نمک تھا تو میں نے ابھی فیلحال ایک چمچ ڈالیں گے اگر ضرورت ہوگی تو میں اس میں بعد میں ڈالوں گی اچھی طرح سے ہم اسے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ جو مثالہ ہے وہ اچھی طرح بھون جائے اب میں اس میں ڈال دوں گی مطر مطر میں نے ایک کپ لیا ہے دو شملہ مرچے لی تھی اسے میں نے کٹ لیا ہے یہ اس میں ہم شامل کریں گے آدھا کلو میں نے آلو لیے ہیں آلو کو میں نے لمبائی میں کٹا ہے آپ اپنی مرضی کی سے شیف دے سکتے ہیں اور تین میں نے گاجریں لی تھی گاجروں کو بھی میں نے لمبائی میں باریک کٹا ہے اچھی طرح ہم اس میں ڈال کے اسے ہم مکس کر لیں گے تو سبجیوں کو میں نے مثالے میں اچھی طرح مکس کر لیے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اسے ایک بار ہلا لیں گے اور پھر ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے تاکہ جو سبجیاں ہیں یہ ساری گل جائیں تو دس منٹ ہو چکے ہیں سبجیاں ہماری تقریباً گلنے والی ہیں اچھی طرح ہم اسے ہلا لیں گے تو اب ہم چیک کریں گے کہ مٹر ہمارے گل چکے ہیں یا نہیں تو دیکھیں مٹر اچھی طرح سے گل چکے ہیں اگر نہیں آپ کے گلے ہو تو آپ اس میں مزید پانی ڈال کے سبجیوں کو آپ کے لائے سکتی ہیں ایسےیاں بھے گل چاول چاولو کو میں نے یعنی ٹھ گھنٹہ پھلے بھگو کے ودہں رکھ دیا تھا اب میں اس کے پانی کم کریں گے کیونکہ بھگو quedوں کو ہم نے بھگو کے ودہ سے کھا ہوا تھا اور میں Bundesregierung سے نیم گرم پانی میں میں بھگویا تھا ایسے پانی، پانی جسے گلہ روze اچھی طرح ہم اسے ہلا لیں گے اور یہاں میں نے لی ہے تین سبز مرچے کٹی ہوئی یہ اس میں ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں سابس سبز مرچے بھی ڈال سکتی ہیں اور اب ہم اسے کور کر دیں گے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاولو کا پانی خوشک ہونے والا ہے تو جیسے سارا پانی اس کا خوشک ہو جائے گا تو ہم اسے دم پر رکھ دیں گے تو سارا پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے تو پندرہ منٹ تک میں نے چاولو کو دم پر رکھا ہے اب ہم چلہ بند کر دیں گے اور پانچ منٹ تک ہم اسے اسی رہنے دیں گے تو پانچ منٹ کے بعد ہم اسے ہی لائیں گے تو اب میں اسے اچھی طرح ایک بار مکس کر لوں گے اور پھر میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں میں نے اسے پلیٹ میں نکال لیا ہے تو آپ اس طرح سے چاول بنائیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بریانی سے بھی زیادہ اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گے بلک آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ